السلام علیکم سٹیڈرینڈ دیجیز می حامد خان اور یورو اچھے ما چینل حامد بولوجسٹ آج کے اس ویڈیو ریٹوریل میں ہم السر ڈیجیز کو ڈسکس کریں گے السر ڈیجیز کی ٹائپس کو بھی ڈسکس کریں گے تو آئیے اس ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے السر کے بارے میں ہم کو بتاؤں کہ السر کیا ہوتے تو بیسکلی السر زخم میدے کی چالو کو کہتے ہیں یا میدے کی زخم کو کہتے ہیں اور اسے ہم گیسٹرک السر بھی کہتے ہیں یہ قسم کا دردناک قسم کا زخم ہوتا ہے اور جس کے نتیجے میں میدے کی جو لائننگ ہوتی ہیں جسے ہم گیسٹرک میکوزہ کہتے ہیں وہ گیسٹرک میکوزہ جو ہیں ڈسٹراب ہو جاتی ہیں سو اسے ہم پین فل سور بھی کہتے ہیں جس کے نتیجے میں گیسٹرک لائنگ جو ڈسٹراب ہو جاتی ہیں اور سٹمک السر کو ہم پیپٹک السر بھی کہتے ہیں پیپٹیک الثر سٹمک کا وہ الثر ہوتا ہے جو اسٹمک یا اس کے علاوہ سمال انٹسٹین کے ڈیڈینم پورشن پہ یا ایسو پیگس پر نمودار ہو جائے اور اس کے علاوہ سٹمک جو ہیں یہ ہمارے جو گیسٹرک لائننگ ہوتی ہیں جسے ہم گیسٹرک میکوزہ کہتے ہیں اس گیسٹرک میکوزہ کو ڈسٹرپ کر دیتی ہیں اور جس کے نتیجے میں جو گیسٹرک لائننگ کے اندر اسپیشل سیل ہوتے ہیں جسے پیرائٹل سیل کہتے ہیں اس پیرائٹل سیل سے گیسٹرک کی سیکریشن سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور جس کے نتیجے میں اس ایسٹرک کی سیکریشن جو ہمارے اسٹمک کو ڈسٹرپ کرتی ہیں اور اس کے علاوہ میدے کی جلن اور تیضابیت جو ہیں بڑھ جاتی ہیں اس کنڈیشن میں سو آلسر ڈیسیز کی تین بیسک ٹیپ سے سب سے پہلے اسٹمک آلسر ہیں اور اس کے بعد جو ہیں ایسو فیگس آلسر ہیں اور ترڈ ون پہ جو ہیں سو سب سے پہلے ہم گیسٹرک آلسر کی بات کریں تو گیسٹرک آلسر جو ہیں ڈیولپ ہوتا ہے اسٹمک کے لائننگ ور ایسو فیگس میں غزائی نالی میں ڈیولپ ہوتا ہے دیولپ ہوتا ہے جو ہیں یہ سمال انٹسٹین کے ڈیولپ ہوتا ہے کاؤزز کی بات کریں تو سب سے پہلے ایچ پیلوری بکٹیری ہے اس کے اندر سب سے ٹاپ پر ہے ایچ بائی لوریگ سپیشل کے سب کے گرام نیگٹیو بکٹیریہ ہیں جو ہمارے سٹرمک لائننگ کو ڈسٹرپ کرتا ہے سیکنڈ جو ہیں بار بار متواتر جو ایسپرین اور اس کے علاوہ نون سٹیرویڈ انٹی انفلامیٹری ڈرگز ہیں اس کا بے تہاشا استعمال بھی اسٹرمک کے اندر السر کوسٹ کرواتی ہیں سموکنگ اس کے علاوہ ٹو مچ الکوہل ریڈییشن تراپی اور اس کے علاوہ سٹرمک کینسر یہ تمام گیسٹرک السر یا السر ڈیزیز کی کاؤزز میں شامل ہیں سمٹمز کی بات کریں تو خوراک میں چینجز خوراک میں تبدیل یا ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں کبھی کانا کانے کو دل کرتا ہے اور کبھی نہیں اس کے علاوہ نوزیا انہی کے متلی چکر آنا اولٹی وغیرہ اور اس کے علاوہ بلیڈی یا کالا پخانا انکسپلین ویٹ لوس انڈیجیشن بدہزمی وہ میٹنگ اور اس کے علاوہ چھاتی کا پین اس کے سمٹمز میں شامل ہے ڈیاغنوسٹک ٹیسٹ کی بات کریں تو سب سے پہلے اچ پائلوری انفکشن کو معلوم کرنے کے لیے اسٹول ڈی آر اور اسٹول اچ پائلوری ریپٹ ٹیسٹ کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ بیریم سویلو کی بات کریں تو بیریم سویلو کسپیشل قسم کا ایکسرہ ہوتا ہے جس میں بیریم فلویڈ لیکوڈ کی شکل میں مریض کو پلایا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ایکسرہ میں صاف مدر کے زخم جویں ڈیوالپ مدر کے زخم جویں ظاہر ہو جاتا ہے انڈوسکوپی ایک قسم کا کیمرہ ہوتا ہے کیمرہ اگزائمنیشن کے ذریعے مو کے ذریعے اس کو داخل کے جاتا ہے اور پورے اسٹرومک کی اگزائمنیشن جو اس میں نظر آ جاتی ہے یعنی کہ یہ زخم کا اس میں پتا چل جاتا ہے انڈوسکوپی بائیوبسی کی بات کریں تو بائیوبسی میدے کے اندر پنچر بائیوبسی کے ذریعے میڈے کے چھوٹے سل کو پنچ کے جاتا ہے اور اسے پیتولوجی لیب میں بیجا جاتا ہے تاکہ اس کی فردر ایویویشن اور ڈیاغنوسس پوسیبل ہو جائے پیتہ فیزولوجی کی بات کریں تو کوئی بھی کوزیٹیو ایجنٹ جس میں اچپائیلوری، سموکنگ، ایسیڈ اور اس کے علاوہ این سے ڈرکس شامل ہیں وہ آکے گیسٹرک میوکوزل لائننگ کو ایریٹیٹ کریں گے اور اس کے نفیجے میں السل فورمیشن ہوگی میڈیکل منیجمنٹ کی بات کریں تو سب سے پہلے پروٹون پم انہیویٹر، اس کے علاوہ ایج ٹو بلوکر اور اس کے نتیجے میں اس کے ساتھ انٹی ایمیٹک اور اس کے علاوہ انٹاسیڈ میڈیسن کا استعمال اچھا جو آنسل یعنی کہ ایج کائیلوری سے ریلیٹڈ ہوگا تو اس کے نتیجے میں انٹی بائیٹکس ہو جا رہا ہے کا استعمال لائب سٹیل موڈیوکیشن، سٹریس میڈیسن دینا پیشن کو کچھ کیونکہ کبھی کبھار آلسل جو ہے سٹریس سے ریلیٹڈ بھی ہوتا ہے، فیزیکل اور ایموشنل رسک دینا ہوتا ہے پیشن کو اس کے علاوہ فیملی ہسٹری کو آئیڈنٹیفائی کرنا ہوتا ہے آلسل سے ریلیٹڈ سرجیکل منیجمنٹ آف آلسل ڈیزیز میں ویگو ٹومی شامل ہے ویگو ٹومی ویگس نرف کو ریموف کے جاتے آپریشن کے ذریعے تاکہ ویگس نرف جو ہے پیرائٹل سیل کو سٹیمیلیٹ نہ کرے اور اس کے نتیجے میں اچ سیل کی پروڈکشن سٹوپ ہو جائے نرسنگ انٹرونشن میں پیشنٹ کے انزائنٹی کو ریڈیوز کرنا ہوگا پین ریلیوینگ میڈکیشن، اینٹاسیٹ، انٹی میٹنگز، انٹی بیویٹکز جو ڈاکٹر نے پریسکرائب ہوتے ہیں اس کو ایڈمنیسٹر کرنا ہوگا پیشنٹ کے انپوٹ اور آؤٹ پوٹ کو جو ہے مونیٹر کرنا ہوگا پیشنٹ کی نیوٹریشنل بیلنس کو بھی مینٹین رکھنا ہوگا اور اس کے علاوہ پلائنٹ کو جو ہے انسٹرکشن دینا ہوتا ہے کہ وہ سموکنگ سے پریس کرے اور اس کے علاوہ جو تری ریگولر میل سے وہ کم کم مقدار میں کائے اور اس کے علاوہ بار بار کائے اور میڈکیشن جو کانے سے پھیلے کانا ہے اس کو بھی پیشنٹ کو اس کے بارے میں بتانا ہے اس کے علاوہ پیشنٹ کو لائیو سٹیل کے بارے میں سمجھانا ہے اپنی بیماری کے بارے میں سمجھانا ہے ایموشنل سپورٹ دینا ہے پیشنڈ کو اور اس کے علاوہ وومیٹنگ اور اس ٹول میں خون کو اوبزورف کرنا بھی نرسنگ اٹرویشن کا اہم حصہ ہے نرسنگ ڈیاغنوسز کی بات کرے تو پیشنڈ پین کے بارے میں کمپلین کرے گا اور وہ پین وانڈ سے ریلیٹڈ ہوگا وومیٹنگ کے بارے میں کمپلین کرے گا وومیٹنگ انڈیجیشن اف فوڈ سے ریلیٹڈ ہوگا لوس اوپ اپٹائیٹ ہوگا لوس اوپ اپٹائیٹ جو ہے سٹرمک سٹرمک کی وجہ سے ہوگا لوس اوپ ویٹ ہوگا وہ بھی ڈیکریز نیوٹرنٹس کی وجہ سے ہوگا سٹرس اور انزائیٹی ہوگی وہ بھی ڈیزیز کی وجہ سے ہوگی سو بہت بہت شکریہ ای ہوپ کہ آپ نے اس لیکچر کو انتہائی آسانی کے ساتھ گین کے ہوگا اور اس کے بعد نیکس لیکچر میں ہم گیسٹرک کارس کی نوما کو ڈسکس کریں گے بہت بہت شکریہ